سر یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور کس طرح کا ملوک ڈرائیور کی لاپروائی سے ہوا کیا ہوا سر میں ایک خود ڈرائیور ہوں میں بھی یہاں تھارٹی ڈوڈا میں چلتا ہوں ایک کل کیا ہوتا ہے پسنجر گاڑی میں یہ پرالوم یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یوں ہی گاڑی چلتی ہے گاڑی آگے سے دوسری گاڑی پسنجر گاڑی ساتھ میں ہوتی ہے بس ہو یا میڈور ہو پسنجر گاڑی جو ہوتی ہے وہ اور سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے اس کے بعد آٹ آف کنٹرول جب گاڑی چلے جاتی ہے اس میں حادثہ ضرور ہو جاتا ہے سر سننے میں آیا تھا کہ اس میں ڈرائیور کی لاپروائی تھی نہیں یہ ایک چکل جب بھی گاڑی کا آکسیڈنٹ کوئی بھی ہو مجھ سے بھی خود بھی حادثہ ہوا ہے حادثہ ہونے کے بعد میں خود بھی سوچتا ہوں کہ جب تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تب ہی جا کر ہمیں اپنی زنگی بسار کر سکتے ہیں اچکل نہیں تو اگر ہم جس وقت بھی لاپروائی ڈرائیوری کریں گے اس وقت ہمارا حادثہ یہی ہوگا سر کیا اس گاڑی میں آور لوڈ تھا نہیں آور لوڈ نہیں تھا ہمارے آگے میں تھارٹری سٹینڈ سے نکلا ہوں ساوہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے نکلا ہوں میرے پہلے پانچ دس منٹ نکلی ہے گاڑی آور لوڈ کشن سات آٹھ سواریاں تھی اس کو سٹینڈ سے اس کے بعد راستے میں گنی چنی سواریں یہی بیس بائی سواریں ہوں گی تو سر آپ بتائیں ہمارے میں ایس ڈی آر ایپ سے ہوں ہمیں پی سی آر کے تھو ہمارے انچارج کو کال آئی اور جو ہی کال آئی تو کہ یہاں پہ سوئی گواڑی میں ایک میرے دور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہمارے دوڑا سے جو ہی کال ہمیں کمپوٹنٹ میں کال آئی اور وہاں سے ہم اس طرف سامان اپنی گاڑی میں رکھا اور روانہ ہوگے اور یہاں پہ جب پہنچے یہاں پہ آرمی جے کے پولیس سیول لوگ اور ابابیل سارے لوگ جو ہے یہاں پہ کمبائن ریسکیو چل رہا تھا ہم بھی یہاں پہ پہنچے ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ جو ہے یہ گم ہوا ہے اور اس کے لیے ہم نے پورا گاڑی کو جی سی پی سے پلٹ کر دیکھا تو اس میں بھی کچھ نہیں ملا اس کے بعد ہم نے جو پوری جھاڑیاں جو ہیں اس میں سرچ کیا وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملا اس کے بعد ہم دریا کے کنارے گئے وہاں پہ سیول لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ بھی ہم نے سرچ کیا اور ابھی تک کچھ نہیں اور اس میں جیسے گاڑی کے کاغذ اور کچھ پیسے ملے اور وہ ہم نے جو چوکی افسر پریمنگر کرادہ کے ہیں ان کے حوالے کیا اور ابھی بھی اور ہم پھر دوبارہ سرچ کریں گے اگر جو کچھ ملے گا اور کچھ لڑکیں ہمارے لگے ہوئے ہیں سیول لوگ بھی لگے ہوئے اگر کوئی چیز ملے گی تو ہم وہ ساب کے ہنڈور کر دیں گے سر جو یہ حادثہ ہوا تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ درائیور کی لاپروائی نہیں یہ ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ہم ڈوڈا میں تھے یہ موقع پہ اگر ہم ہوتے تو ہم بولتے کہ اس کارنے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے لوگوں نے تو یہی کہا جو اس کے ساتھ میں جو پار جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بہت سپیڈ تھی جو منی میڈور تھی بہت سپیڈ تھی تو ہوا میں اڑ رہی تھی اس میں درائیوروں کو یہی بولنا چاہتے ہیں کہ دس منٹ دیر سے ہی لیکن آرام سے چلیں جب آپ گاڑی میں سوار ہوئے تو کتنے لوگ اس میں سوار ہوئے ہیں اندرہ سے بھی ساتھ میں اس میں تھے سر ہم تھاٹری سے آ رہے تھے تو وہاں پر پتہ ہی نہیں چلا سر پیچھے والی سیٹ سے گاڑی مطبع کٹ ہوئی نہیں سیدھے سیدھے ہی چلی گئی سی نیچے سر یہ میں کو لگتا ہے گاڑی کے اندرہ کھڑاتی تھی سر کچھ اس کی وجہ سے ہاں ٹرائیور کے ٹھیک چلا رہا تھا سر پیچھے سے تو ٹھیک آئی تھی سر لیکن آگے پتہ نہیں چلا سر اچانک سے پتہ نہیں پتہ نہیں چلا ہم پیچھے سے آ رہے تھے نا تو وہاں پر آکے آکے سیدھے ہی چلی گئی گاڑی دوس کے بعد پتہ نہیں سر ہم بیوش ہو گئی تھی نیچے سے لائے کس نے سر میں کہتا ہوں کی مطلب اور کچھ نہیں پر روڑ تھوڑا بڑا کیا جائے اور میرا سر علاج کیا جائے میں مطلب سر ایک گریب فیملی سی ہوں سر تو اگر ہو سکتے تو مطلب میری ہیٹ کی جائے ہلپ کی جائے سر کیا آپ کو کمانے والا اور ہے کوئی گھر نی ہے سر پاپا ہے تو پاپا ابھی پڑا بھائی ہے وہ سر اس کو لاسٹ یئر ہے کالج تو پاپا ہے وہ بھی کام کرتے ہیں تو میں ٹویلت کے بعد مجھے خود بھی کام کرنا پڑ رہا ہے سر کیا کریں گے ڈرائیدر کے لیے ہماری یہ جاریش ہے کہ مطلب کوئی بھی ڈرائیدر جتنے بھی سب ہیں یہ گاڑی تھوڑے اچھے سے جلائے سر اور مطلب پبلک کا تھوڑا دھیان نہیں جسے سر کس وجہ سے آگے ایکسیڈر جو ہوا پتہ نہیں میں پرندگر سے مہد دور میں چلا تھا وہ آگے سوئی گاڑی میں آکے اچامک سے دریک پیل ہوئی پتہ نہیں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں لگا تو وہاں سے گاڑی دیچے گر پڑی باکی کوئی پتہ نہیں لگا کس وجہ سے آپ کیا مانگ رہے گی ایڈمیسٹریشن ڈھوڑا سے مانگ یہ ہی ہے کہ پیچنٹس کا دیان لگا جائے پیچنٹس کو فریٹویٹ میں دیا جائے اس وقت بڑی پرابلم ہے سب کو فریٹویٹ میں دیا جائے جب حادثہ ہوا تو اس وقت کس ٹائم یہ حادثہ ہوگا ہے سر ٹائم کا مجھے شاید ساڑے دس بجے ساڑے دس بجے کس کی لاپنوائی ڈرائیور کی لاپنوائی سے یا روڈ کی خرابی کی وجہ سے نہیں روڈ بھی وہاں پہ ٹھیک تھی اب کچھ پتہ ہی نہیں لگا اچانک سے ہو گیا روڈ تو وہاں پہ اچھی تھی ایک بات تھی مور تھا وہاں پہ تراؤ تھا بلکل بلکل اس وقت آفت ہے سبھی پیشنس سیریس ہیں تو میری ایڈمنیسٹرشن سے یہی روڈ ہے کہ کم سے کم ان کی کیا جائیں ان کا فریٹ ایڈپٹ کیا جائیں ان کا لاپنوائی نکی جائیں ان کا لاپنوائی نکی جائیں موسیقی